بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم دیکھ رہے ہیں آپ ویلاغومنٹری اور اکمت پہ پھر آپ کا محضبان ساتھ زہد آپ خدمت میں حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ویلاغ کے ساتھ اور ناظرین آج کا ویلاغ بنیادی طور پر دو حصوں میں میں بناوں گا یہ اس کا پارٹ پن ہے انشاءاللہ اس کا پارٹ ٹو اگلی اپیسوڈ جو ہے وہ آپ کو بہت جلد وہ بھی مل جائے گی آج اس ٹوپک پر ہم بات کر رہے ہیں کافی ڈیفرنٹ ٹوپک ہے اور میں نارملی انہیں ٹوپک پر کام نہیں کرتا لیکن یہ ٹوپک ایسا مجھے محسوس ہوا کہ اس پر بہت کم کام ہوا ہے ورکنگ بہت کم ہے تو اس پر کام ہونا چاہیے اور آج ہم بات کریں گے ٹائٹل میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا تھامنیل میں بھی دیکھ لیا ہوگا دہ ورن ار آنڈی گاما پہلوان کے حوالے سے اس ویڈیو میں آپ کو جن چیزوں کے بارے میں جانے کا موقع ملے گا اس ویلاغ میں اس میں گاما کے بارے میں گاما کے خاندان کے بارے میں یہ ورزش کیا کیا کرتے تھے بین الاقوامی کون کون سے بڑے مقابلے انہوں نے جیتے پھر لاہور میں یہ ہجرت کر کے کیسے پہنچے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو موت ہے وہ کیسے واقع ہوئی اور ان کی قبر کی کیا بری حالت ہے اس وقت یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو جانے کا موقع ملے گا اس کے ساتھ میں آپ کو گاما کے حوالے سے ایک کریکٹر بھی بتاؤں گا جو ہماری بہت ہی مشہور ایک جو ہم ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں اس میں جو گاما کا کریکٹر استعمال کیا گیا ہے اس کے بارے میں بھی جانے کا موقع ملے گا تو ریکویسٹ وہی ہوگی جو ہمیشہ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا سب سے پہلے شروع کرتے ہیں گاما کے حوالے سے گاما کا اگر اصل نام میں آپ کو بتاؤں تو اس کا اصل نام محمد بخش تھا محمد بخش اس کا اصل نام تھا اور ان کا تعلق امرت سر کا ایک نواہی گاؤں ہے جسے ہم جبو وال کہتے ہیں وہاں سے ان کا تعلق تھا اور یہ ایک مسلمان کشمیری پہلوان خاندان تھا بٹ فیملی سے یہ بلونگ کرتے تھے اور یہ ابھی تک یہ سلسلہ ویسے ہی چلتا آ رہا ہے اگر گاما کی خورا کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں تو ناظرین آپ جان کر سن کر حیران ہوں گے کہ مہاراجہ اوف دتا جو سٹیٹ کے آنر تھے یا سٹیٹ کے مہاراجہ تھے وہ روزانہ کی بنیاد پر گاما کو جو سپلائے فراہم کرتے تھے خورا کی آپ سنیے ذرا دو بکرے تین سیر مکھن چھے گیلن دودھ تین ٹوکریاں پھل فروٹ وغیرہ کی اس کے ساتھ ساتھ بیس پاؤنڈ بادام کی سردائی ناظرین یہ ان کی روزانہ کی خوراک ہوا کرتی تھی گاما پہلوان کی اور جو شخص اتنی زیادہ خوراک لے رہا ہے اس کو ڈائجسٹ کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا کہ وہ روزانہ گاما پہلوان پانچ ہزار بیٹھ کے اور تین ہزار ڈنٹ لگایا کرتے تھے تین ہزار ڈنٹ اور پانچ ہزار بیٹھ کے ان کی روزانہ کی ایکسسائز ہوا کرتی تھی پلس اکھاڑے میں جو وہ ایکسسائز کرتے تھے وہ ایک سیپرٹ تھا جب کوئی شخص اتنی خوراک کھا رہا ہے تو اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے بھی اس طرح کی ایکسسائز کرنا ضروری ہو جاتی ہے اچھا ان کا جو نام پھیلنا شروع ہوا سب سے پہلے ان سے پہلے یا ان کے سمجھلے کے سینئر جو تھے ان میں ایک پہلوان ہوا کرتے تھے جن کا نام رحیم بکش سلطانی والا تھا اور ان کا تعلق گجرا والا سے تھا اور یہ بھی بڑھ فیملی سے ہی بلونگ کرتے تھے گاما پہلوان نے محس ستنہ سال کی عمر میں اپنے سے دس بارہ سال مر کے بڑے پہلوان کو چیلنج کر دیا جب یہ چیلنج کیا گیا تو اس وقت لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ آنے والے وقت جو ہے وہ گاما پہلوان کا ہی آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹیکنیک کے اعتبار سے امام بکش جو بڑے بھائی تھے وہ زیادہ مستند تھے زیادہ بہتر تھے جبکہ طاقت کے اعتبار سے گاما پہلوان زیادہ مستند اکاؤنٹ کیے جاتے تھے ان کا دونوں میں آپس میں جو اگر ہم کمپیٹیزن کر کے دیکھیں اور آپس میں اگر ہم مقابلہ دیکھیں تو اس میں بارحال ایج گاما پہلوان کو ہی ہوتا تھا چھوٹے بھائی کو ہوتا تھا اچھا ہوتا یہ ہے ناظرین کہ انیس سو دس میں ایک بینجیمن نامی ایک شخص تھا وہ گاما پہلوان اور ان کے بڑے بھائی امام بکش پہلوان دونوں کو انگلینڈ لے جاتے ہیں یورپ کی طرف ان کو لے کر جاتے ہیں سفر کرواتے ہیں اب وہاں پر ان کے دنیا بھر کے ریسلرز چیمپینشپ کھیلنے کے لیے آیا ہوتے ہیں ہیوی ویٹ اور کوئی بھی ناظرین جو ریسلر ہے جو ویڈ لیفٹر کہہ لیں ریسلر کہہ رہے ہیں ان کے مقابلے میں آتا ہی نہیں ہے ان سے دے کر ہی ڈر جاتا ہے ان کے مقابلے میں نہیں آ پاتا پھر آخر میں ایک بڑا مشہور اپنے دور کا سب سے بڑا ریسلر جو تھا انٹرنیشنلی جس کا نام زبسکو بتایا جاتا ہے وہ گاما کو چالنج کرتا ہے اور گاما اور ان کے درمیان مقابلہ انیس سو دس میں ہوتا ہے یورپ میں لینڈرن کے اندر اور جب مقابلہ ہوتا ہے تو اس مقابلے میں کہا یہ جاتا ہے کہ ابتداع میں تھوڑا سا گاما پہلوان ڈومینیٹ کرتا ہے لیکن اس کے بعد یہ مقابلہ دو گھنٹے تک کنٹینیوزلی جاری رہتا ہے اور ناظرین دو گھنٹے کے گزر جانے کے باوجود بھی کوئی بھی ریزلٹ محصول نہیں ہو پاتا مقابلہ ٹائے قرار دے دیا جاتا ہے جب مقابلہ ٹائے قرار دے دیا گیا تو اس کے بعد دوبارہ مقابلہ ارگنائز کیا گیا دوبارہ ڈیٹ اناؤنس کی گئی لیکن اب کی بار زبسکو نے جو مقابلہ ہے وہ نہیں لڑا اس نے اس سے ویڈراؤ کر لیا اور اس کے بعد گاما کو رستم زما رستم زما کا ٹائٹل دیا گیا در حقیقت یہ اردو میں نام تھا رستم زما اصل میں جو یہ ٹائٹل تھا وہ تھا ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن اس کو جب ہم اردو میں کنورٹ کرتے ہیں تو اسے ہم رستم زما کہتے ہیں اور وہی نام اور وہی ٹائٹل ساری زندگی ان کے ساتھ منصوب رہا اس کے بعد انیس سو اٹھائیس میں آٹھ سال کے بعد زبسکو کا اور گاما پہلوان کا دوبارہ مقابلہ ہوتا ہے لیکن اب کی بار زبسکو کو کہا یہ جاتا ہے جو ناظرین ہسٹری میں بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ گاما نے زبسکو کو محض تیس سیکنڈ میں پچھاڑ دیا تیس سیکنڈ کے اندر مقابلہ ختم ہو گیا یعنی ہاف منٹ کے بعد یہ مقابلہ لکناؤ میں منعقد کیا گیا تھا اور جو آدھے منٹ کے اندر ہی برخواست ہو گیا ختم کر دیا گیا اس کے بعد گاما کو جیت گئے ناظرین گاما کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انیس سو دو میں جی بالکل انیس سو دو میں محض بائس سال کی عمر میں گاما نے تقریباً بارہ سو کلو بارہ سو کلو بھاری وزنی آپ ایک سٹون کہلیں پتھر کہلیں اس کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ شفٹ کر دیا تھا اور یہ پتھر بارودہ میوزیم سیاچی باغ میں آج بھی محفوظ ہے وہاں رکھا گیا اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ محمد بخش نامی ایک پہلوان نے اس کو اٹھایا تھا اور اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لفٹ کیا تھا اور آزین بعد میں اس پتھر کو لفٹ کرنے کے لیے بقاعدہ طور پر کرین مگوانی پڑی تھی تو جو کام کرین سے کیا گیا وہ گاما نے باہش سال کی عمر میں اپنے ہاتھ سے کر دکھایا تھا آج کے دور میں اگر ہم ریسلز دیکھیں تو ڈبلی 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 ڈی میں ہم دیکھتے ہیں آبیسلی وہ تو ایک انٹرٹینمنٹ بیسٹ ہے لیکن اس میں بھی دکھایا جاتا ہے کہ سر پھٹ جاتے ہیں خون نکلا ہوتا ہے مار دھار کی جاتی ہے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کس طرح کی وہ سکرپٹیڈ آپ کو دکھاتے ہیں لیکن یہ جو اس دور کے پہلوان ہوتے تھے یہ بڑے سادے لوگ ہوتے تھے ناظرین یہ بڑے سیدھے سادے لوگ ہوتے تھے ان میں کچھ زیادہ تیز طرح معاملات نہیں ہوتے تھے بڑے ڈاؤن ٹو ارث لوگ ہوتے تھے میں آپ کو گاما کے حوالے سے ایک واقعہ سناتا ہوں بڑا مشہور واقعہ ہے اور میں بہت امپریس ہوتا ہوں جب بھی میں یہ واقعہ دوبارہ سنتا ہوں کہ ایک دفعہ گاما پہلوان بزار میں جا رہے تھے تو کسی فروٹ بیشنے والے سے ان کی کسی بات پر انبن ہو گئی تو اب فروٹ والا کچھ کر سکتا نہیں تھا ظاہرہ اس کو معلوم تھا کہ آگے گاما پہلوان کھڑا ہویا تو اس نے کیا کیا کہ اس کے پاس جو ہم ویٹ کے جو جس کو ہم پنجابی میں وٹے کہتے ہیں یا جس کو ہم باٹ کہتے ہیں وہ پڑا ہوا تھا اس نے آؤ دیکھا نہ تھا اس نے وہ باٹ اٹھایا اور دے مارا سیدھا گاما کے سر پہ اب گاما ظاہر ہے ایک طاقتور آدمی تھا جب اس کے سر پہ لگا خون ان میں آویسلی بہت زیادہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ پورا پورا ایک جو ہے فوارا خون کا پھوٹ پڑا اب لوگ یہ دیکھ رہے ہیں منظر سارا اور انہوں نے کہا کہ اب جو ہے اس شخص کی شامت آئی اور اب یہ بچنے والا نہیں ہے رستم زمان کا سار اس نے بھرے بزار میں پھار دیا ہے اب وہاں پر گاما کیا کرتا ہے کہ اس نے یہاں پر اپنے کندے پہ ایک صافہ رکھا ہوا تھا اس نے وہ صافہ اٹھایا اپنے سر پہ ایک پٹی کی طرح اس کو باندھا اور رام سے گھر چلا گیا لوگوں نے پوچھا کہ پہلوان جی آپ کے ساتھ اس نے یہ کام کیا اور آپ نے اس کو ماف کر دیا یا آپ کچھ کہا نہیں رہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک کمزور سا آدمی ہے میں اس کو کیا کہہ سکتا ہوں اس نے اپنے ظرف کے مطابق کام کیا میں اپنے ظرف کے مطابق کام کر رہا ہوں یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں میں کتنا ظرف ہوا کرتا تھا 1947 میں تقسیم کے بعد یہ خاندان امرت صاحب سے ہجرت کر کے پاکستان آ گیا اور داتا صاحب کی بیک سیڈ کی ایک جگہ ہے جس کو ہم مہنی روڈ کہتے ہیں مہنی روڈ پر یہ پوری فیملی شفٹ ہو گئی اب مہنی روڈ پر جب یہ شفٹ ہوئی تو 47 میں آپ کو پتا ہے obviously بڑے unfortunately چل رہے تھے دنگے فساد مسلمان بھی اس میں انوالتے ہیں ہندو بھی انوالتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ گاما پہلوان اور اس کی فیملی نے بہت سے ہندو خاندانوں کی حفاظت کی ان کو بچایا اور ان کو باحفاظت جب تک یہاں سے نکال کر بارڈر کروس کروا کے انڈیا شفٹ نہیں کر دیا تو یہ پورا خاندان ایکٹیف رہا ان کو تحفظ دیتا رہا اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے نیک دل لوگ ہوا کرتے تھے اس کے بعد آگے تھوڑا سا یہ اس کی گاما کی پوری فیملی کے بارے میں اور آپ کو اس کے بیگراؤنڈ کے بارے میں بتایا تھوڑا سا ڈیفرنٹ اینگل سے آپ کو میں بتاتا ہوں گاما انٹرنیشنل ایک ریسلر تھا انٹرنیشنل ایک فائٹر کے طور پر کنسیڈر کیا جاتا تھا اور دنیا کے بڑے بڑے فائٹرز اور دنیا کے بڑے بڑے جو ریسلرز ہیں وہ گاما کو آئیڈیلائز کرتے تھے ایک بہت ہی مشہور کریکٹر ہے جن کی ارلی ایج میں دیت ہوگی بروس لی بروس لی نے اپنی ایک کتاب لکھی تھی جس کتاب کا نام میں آپ کو بتاتا ہوں The Art of Expressing Human Body جس میں انہوں نے اپنے باڈی کے بارے میں ساری چیزیں بتائی تھیں اپنی ایکسرسائزز کے بارے میں بتائی تھیں اور اس کتاب میں انہوں نے بقاعدہ طور پر گاما پہلوان اور اس کی ایکسرسائزز کا ذکر کیا ہے اور یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ میں بقاعدہ طور پر اس چیز کو فالو کیا کرتا تھا اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایک بڑے مزیدار چیز آپ کو میں بتاتا ہوں جو بھی نائنٹیز کے ایرا کے لوگ ہیں میرے ایج کے انہوں نے غالب امکان ہے کہ انہوں نے جو گلیوں میں ٹوکن والی گیمیں ہوتی تھی وہ کھیلی ہوں گی ایک گیم ہوا کرتی تھی سٹریٹ فائٹر کے نام سے اور اس گیم کے اندر ایک کریکٹر ہے جس کا نام ہے ڈیورن میسٹر ڈیورن میسٹر در حقیقت گاما پہلوان کا کریکٹر ہے میں یہاں پر آپ کو تصویر بھی اس کی شیئر کر دیتا ہوں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بلکل اسی طرح بڑی بڑی موچھیں اسی طرح بڑا سا جسم اسی طرح کا قد اسی طرح کا ہیئر سٹریل وہ در حقیقت گاما پہلوان کا کریکٹر ہے جو اس گیم میں انکلور کیا گیا تھا اب اگر ان کی پرسنل لائف کی بات کریں تو گاما کی دو بیویاں بتائی جاتی ہیں اور دو بیویوں سے انہیں پانچ بیٹے ہوئے لیکن شاید اللہ کو منظور ہی نہیں تھا کہ گاما کے بعد کوئی جونئر گاما ہو تو ان کے پانچ کے پانچ جو بچے ہیں وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے بیٹیاں ان کی تھی اور ان بیٹیوں میں سے آگے ان کی نسل چلی اور ویڈی انٹرسٹنگلی میاں محمد نواز شریف کی جو مرہوم اہلیاں ہیں کلسوم نواز وہ گاما پہلوان کی سگی نوازی ہیں یہ بھی اس فیملی کی یہ پوری ایک ٹرم جو ہے وہ ساتھ چلتی آ رہی ہے اور گاما پہلوان نے ناظرین پچاس سال تک کشتی کی پچاس سال تک یہ بندہ رنگ میں نا کابلے شکست رہا پچاس سال تک کہتے ہیں کہ چار سو مقابلے لڑے بڑے بڑے اور چار سو کے چار سو ون کیے اب کھر سا آگے چلتے ہیں اور ویڈیو کو وائنڈ اپ کی طرف لے کے میں جاتا ہوں ان کی موت کیسے واقع ہوئی اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ موت سے کچھ عرصہ قبل گاما پہلوان کو ایک سامپ نے ڈس لیا تھا لیکن بروقت انہیں تبدی امداد دے دی گئی تھی جس سے وہ بچ تو گئے تھے لیکن ایک بڑھاپے کا اثر تھا ان پر اور آہستہ آہستہ وہ کمزور ہوتے چلے گئے اور کمزور ہوتے ہوتے مائی انیس سو ساٹھ میں جہان فانی سے کوچ فرما گئے گاما پہلوان اور انہیں جو دفنایا گیا ہے وہ پیر مکی جو لاہور کا ایک مشہور ایک مزار ہے اس کے بالکل ساتھ ہی ایک چھوٹا سا قبرستان موجود ہے اس قبرستان میں انہیں جو ہے وہ دفنایا گیا ان کی قبر جو ہے وہ آج بھی وہاں پہ موجود ہے یہ قبرستان کے گھر ہم بات کریں تو یہ مکمل طور پر عبادی میں گھر چکا ہے اور اس کے دروازے کو تالہ لگا ہوا ہے اس لئے مجھے بھی دیوار پھلانک کر اندر جانا پڑا اور جب آپ اندر جاتے ہیں تو سامنے سے بلکل آپ کو سامنے آپ کو ان دونوں بھائیوں کی امام بکش پہلوان کی اور گاما پہلوان کی دونوں کی ساتھ قبریں نظر آتی ہیں جیسا کہ آپ اپنے سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں گاما پہلوان کی قبر پر سورہ رحمان کی بڑے ہی مشہور آیت جو اکثر کوٹ کی جاتی ہے وہی مشہور آیت کہ یہ آیت ان کی قبر پر لکھی گئی ہے اور ان کے قطبے پر اگر ہم بات کریں تو قطبے پر ایک نظم ان کے لئے جو لکھی گئی تھی وہ تحریر ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں نظم ہے کہ پٹ گیا آج وہ شہزور غیور تھا زمانے میں جو رستم مشہور جس کے ایک پنجے بھلاد کی ضرب توڑ دیتی تھی شجاؤں کا غرور وطن پاک کا فنکار عظیم اس کے فنکا ہے جہاں میں مذکور وہ نہیں زندہ مگر زندہ ہے اس کی تعلیم انر انر اس کا شاہور یہ ناظرین ان کی قبر مبارک پر ایک نظم لکھی گئی ہے جو کہ میں نے دیکھی اور آپ کے ہمراہ شیئر کی امام بخش کی قبر جو ہے ان کی پہلوان کی قبر بلکل اس کے ساتھ موجود ہے اور اس کے اوپر سورت فاتح مکمل طور پر لکھی گئی ہے ان دونوں کی قبروں کو اگر آپ تھوڑا سا بیک سائٹ سے دیکھیں تو وہاں پر بڑے بڑے شگاہ پڑ چکے ہیں ان کو انٹے لگا کر فل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور جب میں وہاں گیا تو وہاں پر ان دنوں لاہور میں کافی بارش ہو رہی تھی تو بارش کا پانی بقاعدہ طور پر ان سراخوں سے اندر انٹر ہو رہا تھا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ماضی کے اتنے بڑے فنکار اتنے بڑے پہلوان جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا جنہوں نے فن پہلوانی کا نام پوری دنیا میں پلایا پوری دنیا ہے جن کو جانتی تھی جو پہچان تھے آج ان کی قبروں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے انفورچنیٹلی کوشش میں نے کی تھی اس کو تھوڑا سا فیل اپ کرنے کی لیکن اوبیسلی جتنا میں کر سکتا تھا اتنا ہی ہے اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے ناظرین آج کی ویڈیو کا اختتام یہی پہ کرتے ہیں اور یہ ویڈیو کا پہلا حصہ ہے اس کے بعد میں آپ کو اس خاندان کی اگلی نسل کے حوالے سے بتاؤں گا اس کے بارے میں بھی آپ کو جانے کا موقع ملے گا اور ریکویسٹ یہ ہے کہ اسے فالو کرتے رہیے گا اپنے میز بان ساہ زہد کو اجازت دیجئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ